امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے امریکہ کی جگہ امریکہ کی فوج کی جگہ اب امریکہ کے ایجنٹ کام کریں گے یہ ایجنٹ مختلف طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے یہ کبھی پی ٹی ایم کے نام سے اور کبھی بی ایل اے کے نام سے پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے اور پاکستان کی عوام کو یہ لگے گا کہ بی ایل اے یا پھر پی ٹی ایم پاکستان کی آرمی کو نشانہ بنا رہی ہے پاکستان کے شہروں کو نشانہ بنا رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے اندر ان لوگوں کو بلیک وارٹر کے نام سے جانا جاتا ہے جی وہی بلیک وارٹر جو ریمن ڈیویس تھا جس نے پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو نشانہ بنایا پاکستان کے کیوٹی فورسز کو نشانہ بنایا تھا آج یہ بلیک وارٹر امریکہ کی فوج کی جگہ لینے جا رہے ہیں پچیس ہزار کے قریب بلیک وارٹر کے ایجنٹ افغانستان کے اندر تائنات ہوں گے اس کے علاوہ پہلے بھی دس سے پندرہ ہزار بلیک وارٹر کے ایجنٹ میڈل ایس کے اندر تائنات ہیں آپ نے دیکھا کہ انہی بلیک وارٹرز نے میڈل ایس کا کس طرح ستیہ ناس کیا عرب سپرنگ کروائی عربیوں کی گورنمنٹ نیچے گرا دی اب پاکستان کے اوپر نہ ختم ہونے والی جنگ مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کو پھر بتا دیں کہ پچیس ہزار کے قریب بلیک وارٹر کے ایجنٹ پاکستان کی سرحد کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور پاکستان نے اس حوالے سے کیا کام کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کرنے گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پروکس پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر بلیک وارٹر کام کرتے رہے ہیں پاکستان نے ایک کام بڑھا اچھا کیا تھا کہ بلیک وارٹر کو ہم ملک سے باہر دکیلنے میں کامیاب ہو گئے تھے اگر یہ بلیک وارٹر رہتے پاکستان کے اندر اور اسی طرح کاروائیاں کرتے رہے جس طرح ریمن ڈیوز کرتا رہا تھا تو پاکستان آج آپ کو ایسا نہ ملتا الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اور کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے لیکن بلیک وارٹرز کو ملک سے نکال دیا ہے اب یہ بلیک وارٹر والے کرتے کیا ہے یہ مختلف تنظیموں انجیو کی آرڈ کے اندر ملک سیکیورٹی فورسز اور ملک کی جتنی بھی حساس تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بناتی ہیں اور نام جو پاکستان کے اندر چھوٹی موٹی تنصیبات ہوتی ہیں ان کے اوپر لگا دیتے ہیں مثلا یہ کاروائیاں تو یہ کرتے ہیں بلیک وارٹر والے لیکن الزام کس کے اوپر لگا دیتے ہیں بیلے کے اوپر کبھی ٹی ٹی پی کے اوپر لگا دیتے ہیں ٹی ٹی پی اور بیلے بھی یہ انہی لوگوں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ کے کچھ ایجنٹ افغانستان کے اندر آئے ہیں ان کو مختلف زبانیں سکھائی جا رہی ہیں مثلا بلوچی پنجابی پشتو اب زبانیں سکھا کر ان کو بیلے کے اندر انڈیکٹ کروایا جائے گا اور ٹی ٹی پی کے اندر انڈیکٹ کروایا جائے گا اب اصل میں کاروائیاں یہ کریں گے اور ہمارے ذہنوں پر یہ بٹھائے بٹھائی جائے گا کہ پاکستان کے اندر بیلے بڑی ایکٹیو ہے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی بڑی ایکٹیو ہے حالانکہ ایکٹیو امریکہ کے یہ والے ایجنٹ ہوں گے جو ٹی ٹی پی اور بی ایل ای کا نام استعمال کریں گے اور معاملات آگے لے کر جائیں گے اب پاکستان کے بڑے بڑے شہر انہی ایجنٹوں کے نشانے کے اوپر ہیں جس میں لاہور کراچی فیصل آباد راول پنڈی جیسے بڑے بڑے علاقے شامل ہوں گے یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ اس ریجن کے اندر ان شہروں کے اندر شہریوں کے اندر خوف و حراست ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ مزید پریشان ہو مزید ایکانومی بیٹھے اور پاکستان کلیجن کی طرف جائے مطلب پاکستان کو ہر لحاظ سے خطرناک سے خطرناک سٹیٹ ڈیکلئر کروانے کی کوشش کی جائے گی اب یہی وہ بلیک وارٹر ہوں گے جو پاکستان کو بلیک لس کروانے کی کوشش کریں گے فی الوقت چلیے آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کی آرمی کا رسپونس کیا ہے کہ پاکستان کی آرمی نے خفیہ اپریشن کرنے کا اعلان کیا ہے جگہ جگہ سرچ اپریشن کیے جائیں گے اور جہاں جہاں سے یہ ملیں گے انشاءاللہ ان کا قلعہ کما کیا جائے گا اور ان کو نیٹرلائز کیا جائے گا آپ کو پھر بتا دیں کہ پچیس ہزار کے قریب یہ بلیک وارٹر کے ایجنٹ امریکہ کی فوج کی جگہ لیں گے افغانستان کے اندر اور مختلف ملکوں کے اندر یہی نہیں کہ پاکستان کے اندر یہ کاروائییں کریں گے بلکہ افغانستان کے اندر پاکستان بنگلہ دیش نیپال اور جہاں جہاں دیگر ممالک ہوں گے وہاں وہاں کاروائییں کریں گے